موسیقی موسیقی کبھی کبھی دیکھنے والا اور کبھی کبھی چاہنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وارلہ السلام کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج آپ کیوں ماہیوں بیٹھے ہوئے ہیں اے نا دے خاندان چرواز آخری عمر چاہے ہو جائے کپڑے پوندیں میرا فیورٹ کلر محرون بلیک اور ییلو ایسا کیا بات ہے اے نا بچے مسئلوم ہیں گا نا تھاکر صاحب دے اے شنڈ پا کے باہر نکل دے بچے نے کھا پاتی اب انہوں جی ارکان ہو گیا اپنا مانچہ اللہ ان کا رشتہ ہونے کے لئے کیا ہے اچھا تو لڑکی والا نے پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے دیکھو بڑے فخر نال داثر نے کراچی کا سارا کورا ہمارا ہے جی ہو سکتا ہے انہوں کا ریسائکلنگ پلانٹ ہو اے تھاکر صاحب ہے بیٹھے نے کس نے پوچھا ہے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں کرتے کا تو پتہ نہیں اس طرح جب آپ ان کو دیکھو ایسے لگتا ہے ڈینگی کے فرسٹ کزن ہے انہوں نے پریشر ککر نمہ نمہ لیاندھا تو واپس چل دین کر چلا گیا جاگت کہانہ لگن کہن دا یہ پریشر ککر رکھ لو مننی چاہیدھا کہ انہوں نے وجہ آئے دے کس فال کہن دا نہیں جنہوں میں کچن جو بڑھنا ہے سیٹیوں ماردھا باہ سے بھائی بھی کہ آپ آتے یادگار گئے نہیں دے یادگار نو کہہ رہے وہ بھیلا کھڑا رہنہ کامتے بھی جائی گا آج آج تو بھائی نہیں ہے بکری لیند آج تو کافی ساری بکرییاں کھڑی تھی تو ان سے پوچھے لیاin留言 سب سے خوبصورت بکری کون سی ہے رہ پی چھو ایک بکری کین دی مائائائائائائہ اب خوبصورت بکری Sensei اندیا ہے اکرام صاحب نے پابی کو مار گھالی اکرام صاحب بیٹھاں بیٹھے ہیں پابی stev Trust اکرم صاحب ایک پریشان کیوں کہ اندر یار میرے جننے بھی دوست نے سارے نیا بیویاں فوت ہوگیاں میں کلا شرمندہ پھر دیا آپ کی شرمندہ ہے اتنے اچھے مہمان ہیں ان کو بلائیں آپ لی جے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے رکنے پنجاب سمبلی کے اندر جناب آغا علی حیدر ہماری دوسری مہمان خاص طور پر کراچی تشریف لائیمی ہیں ایکٹر موڈل اور ہوس محترم ارم آزم ملکم تیوزر شو سر آج ماشاء اللہ دونوں مہمان بڑے کمال ہیں اور ارم جی تو دور حاضر کی خوبصورت ہیروین ہے آج میں ایک شیر لائے ہوں جی آپ کے لیے مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں اس دور ناغوار میں جینا محال ہے لیکن اب سیاست دوران کے درمیان جینا تو کیا ہم ایسوں کا مرنا محال ہے محال ہے جو تسی چندے ہو ہننی ہونا جو تسی چندے ہو ہننی ہونا اے بارش دا پانی ہے پوننی ہونا پورے سچ دے ہو ٹھیکے داروں ادہ سچوی سننی ہونا جو تسی کہ وہ سر متھے تھے ہم داسی پر ہننی ہونا ہم داسی پر ہننی ہونا اتنے اچھے موسم میں بھی چہرے ڈلے جائیں ڈلے جائیں آیا ہے ہائے ہائے بغیر آگ کے بھی گوش کتنے گلے جائیں جس طرح نولی کے بندے پکڑے جا رہے ہیں آگا ساں کبھی تو سوچا ہوگا پی ٹی ای میں چلے جائیں تو یہ سی بات سوچنے والی نہیں ہے جانے والی ہے اگر وہاں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ پریشان ہوگی لیکن میں کہنا دوک مینے نا ویگل آلو اس طرح دی کٹنگ آلے پڑے جا رہے ہیں مالوکی جی آپ کچھ کہنے چاہتے ہیں مجھے لگا آپ کہنے والے ہیں کہ مشکلے کے آپ بھی بچ پائیں ان کا مطلب تقریباً وہی تھا مطلب تو وہی تھا آپ ذرا لیڑ سنگ لیں آج کیا حال آپ کے سر شو دیکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے جو آپ کو اندازہ ہے کہ شو کس قسم کا ہے ہے تھوڑا سا اندازہ سر باقی یہ بتائیں کہ محبت کیسی چل رہی ہے ہم پرانے مسلم لیگی ہیں تو محبت تو بڑی پرانی ہے سرم اگر آپ یہ محبت کچھ پارٹی پرانی سی حالت میں آگئی ہے جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ لوگ لیکن ایک بات ہے جی اس ملک میں اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ نون لیگی ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے تو باقی ساری کونسی پارٹی ہیں ڈانس پارٹی ہے پڑی خوشی ہوگی یہ جان کر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو کہ وہ جس ریلی کو نکالنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کو ڈانس پارٹی سمجھتے ہیں انہا تو پی پی آئی دانس پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ کو بتا آپ نے کہا ساری پارٹی ہیں ڈانس پارٹی ہیں وہ بھی ساتھ ہی سمجھ لیں ساتھ ہی ہے نا مطلب آپ انہیں الگ نہیں ہو سکتے پی بلز پارٹی والے اور جی ایو آئی ایف والے ساری ڈانس پارٹی لیکن نہ برا لگے گا کہ سیاسی پارٹیاں کلاسیکل کر رہی ہوں نہیں ارم آپ کیا سمجھتی ہیں کیسی پارٹیاں ہیں یہ باقی ساری سار نے کہا ڈانس پارٹی ہے لیکن ڈانس پارٹی تو بالکل نہیں تو کام والی پارٹیز ہیں ساری کام والی پارٹیز ہیں تو کون سید میں سے ڈانس پارٹی ہے نون لیگ ہم نے ہال سے باہر کیا جانا ہال کے اندر ہی ایکشلی ارم کو بھی یہ نہیں پتا کہ ڈانس پارٹی کس قسم کی ڈانس پارٹی میں جس ڈانس پارٹی کی بات کر رہا ہوں وہ نون لیگ میں ایسا کوئی کام نہیں ہے یہ بیسکلی ارم بتا دا چلوں ڈانس پارٹی جو ہے آج کل کے حساب سے یہ وہ ڈانس پارٹی نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہو کہ جی کوئی کنٹینر پر چڑھ کے ڈانس کرتا ہے یا پھر جو ویسے ایک عام طور پر ڈانس پارٹی کہی جاتی ہے یہ ڈانس پارٹی آج کل کی سیاست کے حساب سے اس پارٹی کو کہا جاتا ہے جس کو تگنی کا ناچنے چاہے جا رہا ہوں تو وہ کونسی ہے میں نے اسمبلی میں تھوڑی بہت دیکھا ہی ان لوگ کی رہائی تو مجھے لگتا ہے یہ ڈانس پارٹی نون لیگ ہے آپ اسمبلی کی سیشنز دیکھتی ہیں تھوڑے بہت یعنی کہ پولٹیکس میں اتنا انٹرسٹ ہے لے کے نکل گئے اور لگ سارے عمران خان کے بیچے گئے عمران خان میں انٹرسٹ ہے تو مجھے دھوکہ دے دیا نہیں نہیں عمران خان تزیر اعظم ہیں یا آپ صرف شغل اعظم ہیں لیکن کچھ نہیں وہ اچھی ہیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں سمارٹ بھی ہیں آپ پلیز ادھر دیکھ کے بات کریے نہیں پیاری لگی ماشاءاللہ اتنی سمارٹ پہلی میں مانو جو اتنی سمارٹ بھی ہیں اور اتنا بولتی بھی ہیں جنہیں سیاست کا بھی پتہ ہے اور وہ اسمبلی کے سیشنز دیکھتی ہیں اب دیکھو اگر آگا صاحب آج آپ اپوزیشن کے اندر ہے تم لوگ یہ سلوک کرو گے اسی طرح ساری دنیا نظریں پھیر لیتی ہے جب حالات خراب ہوں تو ایسی ہی کرتے ہیں سر جو مرجی ہو یہ ان کے پی ٹی ہے ساری دنیا ان کی پیڑے میں ڈھنکے دی چھوڑتے کہنا ممی چار سال پیڑیا ہی یا لائیا ایسے ہی نہیں نکلتا آگا صاحب آپ سے تو کچھ نہیں نکلا بیسے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کل کیا ہو لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں نکلا مگر کیا یہ بات سچ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ نون لیگ والے تو اپنے تقیہ بھی چیک کر کے سوتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جی اللہ کا کرم ہے اتنا بھی خوف نہیں ہے اور یہ کوئی سیاست ہم پہلی دفعہ تو نہیں نہ کر رہے جی یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ ڈر ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی قسم مطلب تلال چودری ٹائپ نہیں نہیں وہ بھی اب تو وہ بھی پرانے ہو گئے ہیں ہاں جی انہوں نے جالے لگے ہوئے میں دیکھیں ہاں جال بھائی کافی پرانے ہوئے ہیں نہیں مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ میں جو نئے نئے آئے ہیں ہوں کمپیرٹیو بلی جو بھی سیاست میں نئے آئے ہیں ان کو ڈر ہوگا ہمیں تو کوئی کسی قسم نہیں نہیں کہ پرانوں کو ڈر نہیں ہوتا نہیں نہیں important بات ہے جو کہ انہوں نے کیا کہ جو نئے ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پہلی بار ہو رہی ہو کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا گھبرا جاتا ہے جو پرانا ہوتا ہے وہ اس جی سے نہیں گھبراتا کہ یہ ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو چکے سرم ان کے پاس بچنے کا بڑا experience ہوتا ہے بچنے کا بڑا experience ہوتا ہے کیا یہ بات agree کریں گے آپ سے نہیں کوئی ایسا کام کریں گے تو ہمیں کوئی پکڑا جائے گا جب ہم کوئی برا کام کریں گے نہیں تو ہمیں کیوں پکڑیں گے پرانے جب ایسے کام نہیں کرتے تو ان کو نہیں پکڑا جاتا اور وہ نہیں گھبراتے دیکھیں نا جی جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اور ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا ایک چیز ثابت نہیں ہوئی کہ بھئی نواز شریف صاحب کے خلاف یا مریم کے خلاف یا حمزہ کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ان کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے وہ بھگت رہے ہیں پھر بھی کیونکہ وہ پرانے ہیں تو عسابت صاحب تو بہت پرانے ہیں وہ یہاں ہے نہیں نا وہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ وہ انہیں یہاں آنا چاہیے تھا لیکن اب وہ نہیں ہے وہ ان کی مرضی ہے نا جی نہیں مگر آپ کی پارٹی کے ہیں نا وہ میری پارٹی کے ہیں لیکن میرے کہنے میں تو نہیں ہے نا جی اگر آپ کی کہنے میں ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں میں ان کو بالکل یہاں بلاتا ہوں اور کہتا کہ فیس کریں فیس کریں یا دوسری کہنے میں انہوں نے یہ تھے بلالا پتا کوئی نہیں ہے اس لیاد آنا صاحب تو ہائٹ پارک کی طرف بھی وارک کرتے ہوں گے ایون فیلڈ کی جانے مو ہوتا ہوگا کبھی کیسا لگتا ہے نہیں کوئی ایس اچ یہ تو نہیں ہے کہ بھی وہاں جا کے ہم وارک کریں اور چیزیں دیکھنے والی تھوڑی ہیں نہیں مگر بیسے اور چیزیں دنیز سے سڑکیں بیکھی دی ہیں جو تو بھی کہیں گے لیں ہمارے پرائیم نیسٹر کا گھار ہے وہاں پہ ہم کیوں نہ دیکھیں وہ تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کنگم پیلیس دیکھ لیں تو جا کے اپنا پرائیم نیسٹر کا تم نے اتنا مہنگا گھر نہیں دیکھنا بات کرنے والی کیوں سر صحیح کہہ رہا ہوں بلکل صحیح ہے ہے نا مان گئے ہو دیکھیں جی بھر تو ان کا ہے اس میں تو بھی شک نہیں ہے اب گھر دیکھنا تو بری بات نہیں ہے نا جی اور میں سمجھتا ہوں وہاں ان کی فیملی بھی وہاں رہ رہی ہے جی بلکل اب وہ کوئی اب تو دھکی چپی بات نہیں ہے نا اور انہوں نے اپنی جو بھی کیا ہے حقلال کی کمائی سے کیا ہے کوئی کرپشن نہیں کی اور ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھی انہوں نے کرپشن کیا صحیح کہہ رہے ہیں آپ آغازہ میرا ایک بڑا شکوہ ہے آپ پولٹیشن سے اور یہ میرا شکوہ تمام پولٹیشن سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس بڑے ہی نادر اور نایاب سکسس سٹوریز ہیں لوگ سیاست کے اندر آتے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے عوام کی اپنے ہلکے خدمت کرنے کے لیے اور پچھے سال بعد وہ اتنے امیر ہو جاتے ہیں تو صحیح انہیں کہیں کوئی کتاب تو لکھا کریں کہ ہم لوگ اہمی یہ بل گیٹس کو تو فالو کرنا بند کریں کہ امیر کیسے ہونے ہم نے زندگی میں ہم اہمی بل گیٹس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کیسے سکسس سٹوری بنایا ہے سکسس سٹوری تو ہمارے اپنے ملک کے اندر ہے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کیسے قوم کی خدمت کرتے ہوئے آپ اتنی بزنس ایکیومن رکھتے ہیں کہ آپ عرب پتی بن جائیں یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نگیس کر سکتا یہ کیسے ہوتا ہے ساڑے ملے سارے ایک عرب پتی بندہ میں کہہ توسری کی کیتا کہ نے قوم کی خدمت کی تھی آپ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی حق حلال کی کمائی وہ بھی ہو تو دیکھیں گیون چیز ہے مگر ایٹس جسٹ آئیڈیا کہ آپ دوس فیلڈز کے اندر سائملٹینیس لی کام کر رہے ہوں ایک اتنی ایکٹیف فیلڈ ہو جس میں آپ عوام کے ساتھ ہیں اور دوسری میں آپ اتنا کمال بزنس پلان لائیں کہ آپ برپتی ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ ہیں لوگ ہمارے پاس ماشاءاللہ آپ ان میں سے نہیں ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں جو ہیں اور وہ ہر پارٹی میں ہیں فرنکلی بلکل صحیح سر یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نا جی یہ تو ان کو پتا وہ کیسے کرتے ہیں میرے والد صاحب بھی دو دفعہ ایم پی اے رہے ہیں میں بھی دوسری دفعہ ایم پی اے ہوں آپ کا کوئی ملین پاؤنڈز کا کوئی فلیٹس کوئی کاسل کوئی منشنز نہیں نا کوئی ایسا دی ہے کوئی نہیں نا کچھ بھی دی ہے بلکل ہم نے تو زمین بیج کے سیاست کی ہے شہر کا شہر بھی آئے اگر بچانے کو نہ دوڑ بائے گا کوئی بھی قید خانے کو خوراک جن کی تھی مشہور ساری دنیا میں ترس رہے ہیں وہ اپنے ہی گھر کے کھانے کو کہ جب بھی ہاد حکومت کی بھاگ دوڑ آئی بنایا عربوں پتی اپنے ہی گھر آنے کو دسو یار آ ملین جنہارے بجنے ملین جنہارے بجنے ملین شباہ شریف جنہارے بجنے خلال ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ویلکم بیک ٹو مذاکرات ایرم یہ بتائیں آپ نے لازم ہمیں ایرم بتایا تھا کہ آپ ایکٹنگ سیکھنا چاہ رہی ہیں جی تو آپ نے کیا اس کے بارے میں کئی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہ رہی تھی جی میں ایڈوانس ایکٹنگ کورس کرنا چاہ رہی تھی جو میں کر رہی ہوں اچھا آپ کر رہی ہیں ارے واہ کہاں سے لندن میں لندن ہی چلی گئی آپ یعنی کے جی آپ کو بھی لندن جانے کا شوق ہے سر وہاں جانے کا شوق نہیں ہے پر جہاں مجھے ان کی اساگڈار سے ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی اساگڈار صاحب سے ملاقات ہوئی وہ کون ہے سر وہ تھے پیزا ڈلیور کر دینے تھا پھر تو ہوئی ہوگی نہیں مگر آپ کی کبھی ہوئی آپ کبھی لندن جاتی ہیں تو کبھی آپ کا چکر لگا آکسورڈ شریٹ کی طرح سر یہ اتنے ٹائم نہیں ہوا مجھے گئے ہوئے جتنا ٹائم ہوا اس میں بس سٹڈی ہو رہی ہے آنا جانا بس چاہیے ویل ایڈوکیٹڈ گرل آج جی یاد کی تا آگے تفسیرل نا چاہیے کوئی بات نہیں پڑھی لکھئے نا میں بھی پڑھا لکھا ہوں پڑھ کے کے آئے آپ کو پتا چلا ہاں جی کیا موچ کچھ پڑھ کے آئے وہ ایکٹنگ پڑھنے گئی ہوئی تھی ہم نے دیکھو پڑھی بھی نہیں ہمیں آتی کون جنانو کچھ نہیں ہوندھا بات تو باتو انکر ہو جاندے ہرکا کری ایکٹنگ دیکھتے ہیں انہوں نے تو سیکھ کے رہے ہیں اور آپ کو ایکٹنگ آتی ہے تو پھر دے آپ کی ایکٹنگ آپ سے بھی سیکھیں بتائیں کہ آپ کوئی سیچویشن کوئی سیچویشن ایسی ہے کہ ارم کی فیملی جو ہے نون لیگ کے اندر ہے ارم کی فیملی نون لیگ میں ہے لیکن وہ جو ہیں اب پی ٹی آئی میں جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ وہ نون لیگ میں ہی رہے تو کیوں جانا چاہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہاں جانا چاہ رہی ہیں آپ پی ٹی آئی میں کیوں جانا چاہ رہی ہیں نون لیگ سب سے بیس جماعت ہے پھر کیا ہوا شیر اس وقت بلی ہوا پڑا ہے آپ لوگ کو غلط پتہ چلیاتا شیر تو ہمارے عمران خان ہے نا تو میں ان کی وجہ سے آنا چاہ رہی ہوں میں شاہ رہی ہوں کہ تو میں بھی کچھ اچھے کام کروں آپ پی ٹی آئی سے محبت کرتی ہیں پی ٹی آئی تو میری جان بنکا ہے چھوڑا آپ یہ نون لیگ پی ٹی آئی ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں سر یہی بات ہے نون لیگ سے آپ اس لیے تو نہیں آئے ہیں آپ نون لیگ تو ہماری جان ہے ہماری آن ہے تو پھر مہین ہے سر میں ان سے کیوں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں مطلب آپ تو نون لیگ کی تاریخیں کر رہی ہیں سب آ جائیں گے پھر ان کا دور آئے گا سر میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں جو نو لگ نے کبھی نہیں کیا میں کرنا چاہ رہی ہوں میں یود کے لیے اپنے ملک کے لیے عمران خان کی طرح ایک تقریری کر دیں عمران خان میں اتنی ہے کہ وہ پرچھی نکال کہ ہمارے قائد کی طرح پڑے اسی سے بات جناب میں اندر ہوں عمران صاحب کوئی ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں جی موویز کون سی دیکھتے ہیں جان سی بھی اچھی مووی ہے دیکھتے ہیں اچھا جیلے بتائیں ایکٹرز کون سے پسند ہیں آپ کو ساری اچھے ہیں جی جو ہمارے پرانے وعید مراد ندیم وہ تو ہیں یہ لیجنوری آج کل کے جو ہمارے پاس ہیں لوگ شان شان اچھا ہے جی کیونکہ شان اور میں ہم کٹے تھے ایجسن میں بھی اچھا یہ وہ شان کے کلاسفل ہیں اس کے ساتھ تو ملاقات رہتی ہے باقی تو کوئی ایکٹرز کے ساتھ ملاقات آپ کا کبھی ایرم کا کام دیکھنے کا موقع ملا آپ کو نہیں آپ دیکھنا چاہیں گے اتنی وہ ہارٹکور پی ٹی ایک بلکل دیکھنا چاہیں گے جی بلکل مگر ووٹ تب بھی نہیں دیں گے ووٹ مجھے لگتا ہے جب تھوڑی دیر ساتھ رہیں گی تو ووٹ بھی دیں گے آغا صاحب آپ آغا ہیں آپ تو جادو بن گئے سیاست میں تھوڑا سا جادو بھی کرنا چاہیے اچھا تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں گی تو یہ بلکل ووٹ بھی دیں گی عمران خان بھول جائیں گے آغا مثلا کی کر دیئے کوئی منگنی کروا دیئے درہی مجھے بتا ہے کہ یہ ووٹ کے لیے کنونس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کیا کوئی خاص محول بنانا پڑتا ہے اس کے بعد ترلا مارتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے سامنے نہیں کہنا چاہتے کہ میری پہنن ہو دادے واہتے ہوڑے مجھے نصیر ایک بندینل پارٹنرشپ تے جگہ بنا لی انہیں سارا میرا سومان ہی ضبط کر لے بہت اچھے وہ میں ٹویل تھاؤزنڈ بورو کر کے تے سومان لے اندہ سے اچھا وہ میری ساڑے پندرہ ہزار دی بستری کر کے گیس ہو گئے ٹھیک ہے وہ کہنڈا ہے میں انہوں تسی بارہ ہزار دے ہو ٹھیک ہے تو کوریو پلیس میں انہوں بارہ ہزار دے کے اپنی جان چھ ڈالما ہمارے پاس یہاں ایم پی اے بیٹھے ہوئے آپ ٹرائے کر لیں یہ سکانے تھے انہوں نے تیرے بھی کھولا نہیں یہ وہ والے نہیں ہے یہ شریف لوگ بیٹھے نے نیک انسان لگتے رہنے ہیں ہم ٹھیک ہے وہ نے میری کمائچ پانی پاہتا ہے ٹھیکنے چاہی دے نا ٹوالتھاوزن یہ ساڑھی جان چھڑ دے گا یہاں مستقل دے دے یاں ساری دے دے آپ پیگن کے مات نہیں میں یہ دیا ناکرہ کجرے بہت ہی ڈبے لوگ بجرے سب تو زیادہ پیار کنوں کر دے میں اپنی ماں مانو تانو دی کسم جائے واپس نہیں کر دے ٹھیکنہ تو سی سب تو زیادہ کتنہ پیار کر دے بس انوں پھر توسی ہی سمجھانے ہاں 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 موسیقی بوف ایسا دور میں لندن گیا اپنے بتیجے نا ملن گیا نا آپ کے بتیجے ہاں میرے بتیجے ہوتے اندھر نے کون سے ہاں حسن نواز صاحب تا حسین نواز صاحب بتیجے نا سادے بھئی ہوتھے میں پہنچیاں تیک وہ دو میں میرے بتیجے لڑوں کھیڑ رہے تھے میں نے کہا دنے انکل چنگا ہو رہا ہے تسیل یہ آگئے آ لڑوں کھیڑنے ہیں او پھر ہیکو ہیکو تیک میں اس لڑوں کھیڑن لگ پہ ایڈا مز آ رہا ہے نالخوش گپیاں ہو رہی ہیں تے اچینک سیڈن لی اٹھوں ہی ساتھ ڈار صاحب آ گئے چھت سے نہیں 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 واق کر دے کر دے کر دے آ گئے بڑی خوشی ہوئی میں کہا شکر ڈار صاحب تسیل آ گئے بھئی ہیک بندے دی کمیسی گیم پوری ہو گئی ان چاروں کھیڑن لگ پہ تے میں ہمیں گلنگ گلنج کترے کہا بیٹھا میں کہا ڈار صاحب پاکستان کیوں نہیں ہوں دے میں نکندہ نے کی کرنا ہونا ہے میں نے وہاں بھئی میرے تمام یار دوست جیل میں ہیں یہ بھی ہے میں کہا سر تجھے کی گل کر رہے ہو مہینہ آفظلہ نرگولی نہیں ہوتے میں تنہوں لے جا مانگا جیل ہیک واری جا رہی ہیں اوہ مائنڈ کیتا نے اس گل نو اوہ ساریوں گوٹیوں ہلا کے لگے سارے گیم ہی خراب کر گئے میں پچھو کیا میں گئے توارٹی گیم تے خراب ہی سی وہ سارٹی بھی کر گئے اوہ آگا تالش صاحب نہیں ہے یہ آگا تے فوت ہو گئے آگا تے ہوتے نو لے نا ہے اتر میں ہونے ہونے لے نا ہے میں نے نہیں گھبرائے ہوئے ماشاءاللہ میرے لیڈر تے دوست نے میاں صاحب تے بیسٹ فرینڈ نے آگا ماجد صاحب نہیں ہے کہہ رہے ہوں تے نہیں لیکن انہوں دے ہم سرٹے ہیں نا اپنا آگاالی ہے در صاحب ننکانہ صاحب ماشاءاللہ کیسے انتظامات جا رہے ہیں ننکانہ صاحب بڑی خدمت کیتی نا ہے بالکل ہاں اپنی فیملی دی ماشاءاللہ کراچیوں میں مان بلائے نا ہے چڈجس یہیش نہیں ارم صاحب اذا میں فین ہے نا ہاں جی ہاں جی یہ نا دا ایک ڈراما سی اپنا رسپ میں دنیا میں کہنا اس بچی نے کمال کھار دیتا حالانکہ میرے خال کو پہلے دوسرا ڈراما ہونا ہے لیکن دین مچورٹی مچورٹی تا کی مطلب ہونا ہے اوہ 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 سو کہنا یا ای اے بان فوتو سر پلیز تینک یو آپ بناو بچے مجھے بنانے نہیں آتی ایدہ مو ہی نہیں ہے اس پاسے ہلتا امشکڑ میں لے لیا مبایل ویری گوڈ انکل ویچ نا ہونا ہے چھنچ لگتا موڑے تے کون بیٹھا پر ایسرا نہیں کہی دا ہیروین ہے آپ کھائیں میں اپنے فیصلے پہ میں فیصلے پہ ایرم آپ نے دبوڈی دبوڈی آپ دوگی نہیں سکتی ہاں بالکل آپ کے بھائی کی ٹیوبوں کی دکان ہے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی بہا جی وہ غریب کیا ہے جی آج کل سمارٹ فون اور سمارٹ ٹی وی کا زمانہ ہے لیکن اب ایک ایسا سمارٹ میرر انٹروڈیوز کرایا گیا ہے جو کہ آپ کی سکن کے بارے میں سچ بولتا ہے جب آپ اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو اچھی طرح سے چیک کر لیتا ہے اور پھر سکن کیر کے بارے میں انسٹرکشنز بھی دیتا ہے ہی پا بھی ہوتے شیشے کے گئی میکپ کر کے انہیں سچ بولیا کہ ہی پا اگر آپ نے میکپ ننا کیا تھا ہم 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 کہ سر بھی شیشے دکھے گیا پھر شیشے نے کیا پھر پا بھی نچ پیڑا مار گیا پھریاں تیرنا شیشہ بھیگ دیا شیشہ آکے کے گھندا توسی ننگ جو پہلے جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں سر آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے آغاز صاحب کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہے آپ ہمارے جرنر نالج کی سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں کون آپ میں سے پہلے کھیلنا چاہے گا لیڈیز آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کی فون کے اندر صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال آپ کس کو کریں گی اپنی بوریت کو کل کرنے کے لیے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آصر زرداری سر دونوں کو ہی نہیں کروں گی مرنا پسند کروں گی میں آپ کو مرنے دیتا ہوں پینے ہی کر دیتا ہوں آپ کو ان میں سے جواب دینا یا جنرل نالج پہ جانا ہے سر جنرل نالج جنرل نالج پہ جانا چاہیں گی یہ بتائیے پاکستان ٹیلیویجن کا آغاز کب ہوا تھا آپ چاہیں تو اپنے سوال باپس جا سکتی ہیں سر شہباز شریف کو ٹرائے کر لوں گی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کو دیکھ لینا جی آستہ آستہ دعا گی انہا لائن میں سر ان کو بلانے کے بعد ہی ٹھیک ہے آپ اپنا ایک بیٹ میں اینگل دون لیں کسی طرح ووٹر آنے آپ کے باپس مجبوری میں چلیں جی اگلا بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز سوہ آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے آپ کن کی دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ اور فیاضر حسن چوہان سر میں لگا لوں گی لیکن پڑھا ڈال لوں گی تصویر پہ رانہ سناولہ رانہ سناولہ کی تصویر دیکھنا چاہتی ہیں یہ دیکھ لیں اندر سے نکل رہی ہیں چوہان صاحب کو اپنے اگنور کیا ہے سر مجھے ان کا پتہ نہیں تھا آپ کا فیصلہ پہلے رانہ سناولہ تھا تو ہم رانہ سناولہ سے برائیں گے تصویر ان کی لگے گی سر آپ کچھ ہو جائیں یہ بتا دیجئے ایک چیئر لفت دو پہاڑوں کا درمیان میں جا کے رک گئی ہے چیئر لفت پہ آپ بیٹی ہوئی ہیں نیچے کھائی ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے اس چیئر لفت پہ کوئی ہلپ نہیں آنے والی ان میں سے کن کو اپنے ساتھ اس چیئر لفت پہ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مورانا فضل الرحمان اور آغا علی صاحب کوئی خاص وجہ سر میرے ساتھ شو کر رہے ہیں آغا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھی لائن پہ آگئی ہے دو لائف جاکٹ آپ کے پاس ایک آپ کو اپنا دوسری لائف جاکٹ دے کہ آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جاکٹ آپ کن کو دیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فواد خان اور عثمان بزدار شرکت میں دونوں کو نہیں جانتی آپ فواد خان کو نہیں جانتی فواد خان کو جانتی وہ نہیں ہوئی میں سمجھے گا کوئی دوبارہ کوئی دوسرے ہوں گے آئی دونوں ساری فواد خان بلکل بلکل سر فواد خان اور دوسرا کون ہے مجھے نہیں پیدا سر کون ہے آپ کے خیال میں کیا لگتے ہیں نام سے کون لگتے ہیں پولیٹیشن تو نہیں ہے ابھی ان کا ایک نیا ڈراما آرہا ہے مجھے نہیں فواد خان نہ ہوئی ہے آپ نے انکسا کام نہیں کیا نہ آپ کی نظر سے وہ ڈراما گزرا آپ انتظار ضرور کریے گا آپ نے دیکھنا ہے تمام چینلز کے اوپر آپ یہ دیکھتے رہے گا کہیں پہ بھی آپ کو کمنگ سون نظر آئے اس عثمان بزدار in and as میں پنجاب جلاؤں گا دی آغا صاحب ہم آپ کی باری ہے سر سر یہ بتا دیجئے آپ کو بھی رات کو ایک کال کرنی ہے صرف ایک ہی کال کا بیلنس موجود ہے بوریت شدید ہے کس کو کال کریں گے بوریت کل کرنے کے لیے آپ آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور میوش حیات ماہرہ خان آئے آرے لیمتے آرے لیمتے سٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کو اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر اپنے ساتھ آپ کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں سبا کمر اور تلال چودری سبا کمر سر ایک میک آپ کیا آپ نے مجھے اتنے مشکل کوشن پوچھے ان کو سبا کمر مائرہ خان سارے سارے اینا تا فیس عمران آشوینا ملدہ بھئی آپ کو بھی تو میں نے فواد خان حمزہ عباسی کیا کیا نام دیئے تھے تو ان کو اب اگر میں دے رہا ہوں سبا کمر اور وہ نام دے رہا ہوں تو کیا مگر سبا کمر کوئی خاص وجہ سر اتنا دور جو جانا ہے تو پھر تلال کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کام نہیں چلے گا چھیک ہے تلال جوہدی ان کی مرضی ہے بھئی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر دسمبر کا مہینہ شام چار پانچ بجے کا وقت میاں صاحب کا بنایا ہوا موٹر ویل اس کے اوپر ایک سپورٹس کار جس کو آپ خود ڈرائیف کر رہے ہیں ساتھ والی سیٹ ہے خالی چھت اوپر سے کھلی ہوئی اور زوردہ سردیوں کی اس شام میں آپ دندناتے ہوئے آ رہے ہیں ایک سو بیس مائل کی رفتار یاد رکھئے گا اس اوپر نہیں اور سپیڈنگ نہیں کرنی اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں قائم علی شاہ پرویز خٹک اور اسمان بزدہ پرویز خٹک کوئی خاص وجہ کیونکہ وہ ہمارے پرانے اولڈ ایچی سونی ہیں نا اس لیے پھر میں انہیں سر چھات کھولی ہو انہوں نے ٹالی نہ لگ جاتا یہ آپ نے سوچا میں نے اس لیے پورا منظر پیچھا تھا آپ نے کہیں بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو ملوزے خاتے رکھا کہ چاہے وہ اولڈ ایچ سونین ہیں لیکن دسمبر کے مہینے میں ایک سوفٹ اپ سپورٹس کار کے اوپر ایک سو بیس وائل پہ جب ان کو ٹھنڈ لگنی ہے تو کون ذمہ دار ہو اب اگر کوئی لیڈی بتاتے تو پھر میں آپ کو بتاتا نہ شکریہ پارٹی پارٹی سو رہی ہے دیکھ لیں اب آپ آپ دیکھیں نا سر ابھی مجھے بولے تو لائن پہ آ رہی لائن پہ آ رہی ہے اب ان لوگ کی ریالیٹی پتہ چل رہی ہے لیکن ایک ایک اور ہے اگر آپ ان کا نام ارم کا لیتیں تو میں ان کا نام ضرور لیتیں اپنا بھولیاں بے گھو تے فرمیشہ بے گھو دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری آپ دے کر کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب حمزہ شہباز اور ارم حمزہ شہباز یہ تو آپ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ ملا سکتے تھے حمزہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے یہ دیکھ لیں ارم میں نے آپ کا نام لیا تھا مگر انہوں نے بتا دیا کہ جو سچائی ہے وہ بلکل بلکل سیر آپ قائم ہیں اپنے فیصلے پر میں فیصلے پر ارم آپ نے ڈبو دی ڈبو دی آپ ڈو کی نہیں سکتی ہاں بلکل آپ کے بھائی کی ٹیوبوں کی دکان ہے خوضہ صاحب تینکیو سو مچ بیگ آن دی شو بیگ آن دی شو بیگ آن دی شاید بیگ آن دی شاید بیگ آن دی شاید بیگ آن دی شاید آپ پہ بہت بہت شکریہ ایرم اور اپنے 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 کورس کمپلیٹ کر لیا ایکٹنگ کا اور آپ پھر ہمیں پھر شیکسپیریان ایکٹنگ کے ساتھ مزید شرمندہ کریں آمد اور اگلی بار آپ نے گوگل کر کے آنا ہے کہ عثمان بزدار کون ہے ٹھیک ہے اور فیاضر حسن جوہان کو بھی ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ سر آئے نا پھر موسیقی